بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ایک دلچسپ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں چہ سو چونتیس عیسوی میں خلافت کے منصب پر فائض کیے گئے اور چہ سو چوالیس عیسوی تک اس عوضے پر کام کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا اس میں دو عظیم طاقتور ایران اور روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو مملکت اسلامیہ میں شامل کیا گیا بیت المقدس کے فتح کے بعد آپ خود اس مقدس شہر میں تجریف لے گئے آپ کا دور خلافت تقریباً ساڑھے دس سال تک رہا اور ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کی بہرحال مصر کو فتح کرنے سے پہلے وہاں عجیب قسم کے جاہیلانہ رسم و رواج قائم تھے اور ایک رواج یہ بھی تھا کہ ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو نئے کپڑے اور زیورات پہنا کر دریائے نیل کی بیڑ چڑھا دیا جاتا تھا یعنی لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اور مصر کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا ایک دن مصر کے مقامی لوگ عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پاس آئے اور کہا یہ ہماری قدیم رسم ہے کہ ہم ہر سال ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں اس طرح دریائے نیل میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر ہم ایسا نہ کرتے ہیں تو دریائے نیل پانی دینا بند کر دیتا ہے اس پر عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا یہ تو جاہلانہ رسم ہے اسلام اس طرح کے جاہلانہ رسم و رواج کی بلکل اجازت نہیں دیتا اور عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے مصر کے لوگوں کو اس طرح کرنے سے منع کر دیا اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد دریائے نیل خوش ہونا شروع ہو گیا اور خوشک سالی بڑھنے لگے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور دوسری جانب عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ان تمام صورتحال سے بہت پریشان رہے برحل عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک خط روانہ فرمائی اور حضرت عمرو بن آس کو لکھا کہ وہ خط دریائے نیل میں ڈال دے اس خط میں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام اگر تو اے دریائے نیل اپنے طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو اور اگر اللہ نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دیں حضرت عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ خط دریائے نیل میں ڈال دی اور خط ڈالنے کے فوراں بعد دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ روا ہو گیا اور یہ دریائے نیل ایسا چلا کہ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی کبھی بھی بند نہیں ہوا سلامتوں کا ومن کی تک موسیقی 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 موسیقی